اسلام علیکم ویڈیو ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک لیٹن امریکن کنٹری جس کا نام پیرہ گوئی ہے اس کے ٹوریسٹ ویزا کے حوالے سے اور اس کے آپ پی آر اور سٹیزنشپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کروں گا اور آپ کو مکمل جو انفرمیشن ہے وہ پروائیڈ کروں گا اگر آپ یہ ویڈیو اچھی طرح سے دیکھ لیتے ہیں تو آپ پیرہ گوئی کے ٹوریسٹ ویزا اس کے امیگریشن پروسس اور اس کے پی آر کے لیے آپ مکمل انفرمیش جان سکیں گے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں چونکہ اس چینل کے اوپر آپ کو لیٹسٹ جوب ویزا امیگریشن اور سٹڈی ابراؤڈ کی انفرمیشن ملتی رہے گی ناظرین پیرہ گوئی کا ویزا پاکستانی انڈیا اور بنگلہ دیش کیسے اصل کریں گے اس کے لیے جو ضروری ڈاکومنٹس ہے وہ یہ آپ کا اوریجنل پاسپورٹ ہونا چاہیے جس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ سکس منت ہونی چاہیے آپ کا ایڈی کارڈ ہونا چاہیے چار پاسپورٹ سائز تصویریں ہونی چاہیے آپ کا جو بینک سٹیٹمنٹ ہے چھے ماہ کی پرانی وہ ہونی چاہیے اس کے بعد بینک اکانٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ ہے وہ ساتھ اس کا لگے گا ویزا ریکویسٹ لیٹر ٹو ایمبیسی وہ چاہیے جسے ہم کور لیٹر بھی بولتے ہیں آپ پرپس آف ٹریول جو ہے بتاتے ہیں پیرہ گوئی کیوں جا رہے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کو بزنس کر رہے ہیں چیمبر آف کامرس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ چاہیے آپ کی ریٹن چاہیے تین سال کی پھر پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ اور پھر افیشل انویٹیشن جو ہے پیرہ گوئی سے وہ کسی پرسن یا کمپنی کی طرف سے بھی ہو س سکتا ہے پھر اس کے بعد آپ کی اے ٹکٹ ریزرویشن ہونی چاہیے ہوتل بکنگ ہونی چاہیے یہ تو وہ تمام ڈاکومنٹ ہے جو پاکستانی انڈیا بنگالی جو ہیں وہ اگر پیرہ گوئی کا ٹوریسٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ان کو یہ سارے ڈاکومنٹ پروائیڈ کریں گے اس کے ساتھ اگر آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ ساتھ لگائیں اگر آپ کسی پروپٹی کی آنرشپ رکھتے ہیں گھر کی کمرشل پروپٹی کی یا اگری کلچر کی جو پروپٹی ہے اس کی یا آپ کوئی گاڑی بغیرہ ہے یا کوئی ایسی چیز جس کی آنرشپ جو ہے وہ دکھائی جا سکتے شوکی جا سکتے تو آپ جو ہے وہ ساتھ لگانی ہوتی ہے شادی شدہ اس کے لیے جو ہے میریج سرٹیفکیٹ ساتھ لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا فارسی ہوتا ہے فیملی ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ تو آپ ان کا جو ویزا ہے وہ آپ ان کی ایمبیسی سے جو انڈیا ہے وہ انڈیا کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ایمبیسی وہاں پہ مجود ہے اور اس کے ساتھ بنگلہ دیش والے جو ہے وہ بھی انڈیا سے کر سکتے ہیں پاکستانی جو ہے ان کی ایمبیسی تو پاکستان میں مجود ہے لیکن اب یہ ایجپٹ اور قطر سے جو ہے ان کا ویزا جو ہے وہ آپ اپلائی کرتے ہیں آپ تمام ڈاکومنٹس جو ہے وہ آن لائن یہاں پہ ان کی جو ایمبیسی کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کو ویزا دینا ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پاسپورٹ بھیج دیں پھر آپ کو وہاں پہ ایک ٹائم جانا پڑے گا اور انٹرویو کے لیے بھی وہ آپ کو بلا سکتے ہیں تو آپ لوگ وہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں آپ پہرہ گوئے کا ٹوریسٹ ویزا ویزا جو ہے اس کو آپ کیسے ورک ویزا میں اسے آپ کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اس کی پی آر اور سیٹیزنشپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں نمبر ایک اگر آپ وہاں پہ کوئی جاب مل جاتی ہے اور جس کی سلانہ سیلری جو ہے وہ تقریباً پنتالیسو ڈالر بنتی ہو تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ایک اور شرط بھی ہے کہ آپ کی تھرٹی فائیو سیلریز جو ہیں وہ آپ کے اکانٹ میں آنی چاہیے مطلب تھرٹی فائیو اس کے بعد آپ الیجیبل ہوتے ہیں اس کے سیٹیزنشپ کے لیے اور نمبر دو پہ آپ وہاں پہ کوئی اپنی کمپنی ریجسٹر کر سکتے ہیں جس کی جو کمپنی ریجسٹریشن کی جو امانٹ ہے وہ آپ تقریباً نو آزار ڈالر کے قریب جو ہے وہ ہونی چاہیے مطلب اتنے سے آپ وہاں پہ بزنس کریں تاکہ کمپنی ریجسٹر ہو جائے گی تو اس کے طرح بھی آپ کر سکتے ہیں تیسرا وہاں پہ آپ ان کی کسی فیمل سے شادی کرتے ہیں تو آپ ان سے اس ذریعے بھی ہو سکتا ہے چوتھا اگر آپ کا کوئی بیبی وہاں پہ جو ہے برت ہو جاتی ہے تو پیرہ گوئی جو ہے وہ اس بیبی کے جو ہے نیشنلٹی دے دیتا ہے اور اس کے بیاب پہ اس کے والدین کو بھی مل جاتی ہے تو یہ کومن سے طریقے ہیں اگر آپ پیرہ گوئی کا ٹورسٹ ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ وہاں پہ آپ پی آر حاصل کرنا چاہتے ہیں نیشنلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے جو ہے پیرہ گوئی کا ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کی پی آر بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی سیٹیزنشپ بھی حاصل کر سکتے ہیں تو ایک شارٹ سی ویڈیو جس کے اندر آپ کو میں نے ایک ڈیٹیل بتائی ہے مزید ڈیٹیل کے لیے آپ کو جو ہے میں مزید جو ہے اس کے اوپر ویڈیو جو اپلوڈ کرنے والا ہوں تو وہ آپ دیکھتے رہیے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی اللہ حافظ